آپ نے کئی جگہ کی کس سے کہانیوں کے بارے میں سنا ہوگا پر آج جن جگہوں کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں بچی تو ڈراب نہیں ہیں تو آج ہم بات کریں گے بھارت کی سب سے بھوٹی جگہوں کے بارے میں ڈاؤن ہیل آف کروسون پسچی بنگال کی ڈارجلنگ میں استید کروسون چھوٹا اور بہت خوبصورت سٹیشن ہے جس کا استانی نام کھرسنگ ہے لیکن یہاں سے کس دوری بھی استید ڈابل نام کی جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس جگہ پر مٹر اور بھوٹیوں کی بہت سی کہانیاں پرچھ لیتے ہیں استانی لوگوں کی اگر مانے تو یہاں کے بکٹوریا بھائیس آئی سکول میں ایک دو نہیں بلکی انہینت بھوٹوں اور آتمایے رہتی ہے جس کے کارن اس جگہ کے آج پاس بچوں کی شور اور بھاگنے کی آباد تدھا بچوں کے رونے اور ہسنے کی آوازیں لگتا اور سنائی پڑتی رہے ہیں اس سکول کے پاس ہی ایک جنگل بھی ہے جہاں بہت سے لوگوں کا مٹر ہوا ہے جو اس جگہ کو اور بھی زیادہ ڈراؤنہ بناتی ہے اس جگہ پر سرکٹے بچے کی کہانی بہت پرچھ لیتے ہیں کہا جاتا ہے اسکول کے اندر آس پاس کئی لوگوں نے ایک بنا سر والے بچے کا بھوٹ دیکھا ہے جو کبھی اسکول میں کھیلتا ہے نیراتا ہے تو کبھی روپ پر چلتا ہے نیراتا ہے اور پھر اچانت جنگل میں گائب ہو جاتا ہے جو بھی بیٹھتی اس سرکٹے بچے کو ایک بار دیکھ لیتا ہے اسے بچہ ہر جزہ دکھائی دینے لگتا ہے جس سے ڈر کر کئی لوگوں نے آتمتیاں بھی کر لیئے اس جنگل سے اسکول کے بیچ سے گجرتے وقت ہر سمیں کوئی سایہ لوگوں کا پیچھا کرتا ہے مکیش میلز مکیش میلز ممبئی کے کلابوں میں ہیستی تھی ایک زمانے میں یہاں بہت سے مزور کام کیا کرتے تھے لیکن ایک رات اس فیکٹی میں آگ لگ گئی جس کی جبیٹ میں آنے سے کئی لوگوں کے جان چلی گئے جس کے بعد صحیح مکیش میلز ہمیشہ کیلئے بند کر دی گئی لیکن اس جگہ کے عجیب شاکرشہ میں کارن اس جگہ کو فلمز ٹی وی سیریل کی شوٹنگ کے لیے استعمال کیا جانے لگا اس جگہ پر کئی فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے کئی ڈائریکٹر نہ تو یا شوٹنگ کرنے سے بنا کر دی ہے یہ جگہ بہت خطرناک ہے یا فیکٹی کی آگ میں مارے گئے لوگ کی آتنا بھٹکتی رہ دی ایسا ہی ایک حاصل کے بارے میں بولیویڈ ایکٹرس کرپیا پنجابی نے اپنے انٹرویویں بتایا کہ ایک بار سوٹنگ کرتے وقت ان کی ایک ساتھی ایکٹرس عجیب سے برکاب کرنے لگی اس کے چہرے کے ہاں بہت بدل گئے اور وہ آدمی کے بعد میں بولنے لگی میں نے کہا تھا یہاں سے چلے جاؤ یہاں ہماری جگہ ہو اس گھٹنا کو دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے اور سوان پیک کر کر ترنگ ماہ سے نکل گئے اور اس کے بعد سے ہی یہاں شیام کو شوٹنگ کرنے کوئی نہیں آتا پسچن بھارت کی پنجابی بھارت کی سب سے بھوتی جگہوں میں سے ایک مانے آتا دیکھنے میں تو یہ جگہ عام کیلئے ایسا لگتا ہے لیکن پنجابی رات کو یہاں کچھ اچھی دھرامنی گھٹنا ہے ہوتی ہے جنہ دیکھ کر اس قلعے کی دیواریں بھی سہم جاتی ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ پنجابی رات یہاں کی سب سے دھرامنی رات ہوتی ہے کیونکہ اس رات پورا سنیوار بھارا فورٹ ایک نبی وقت کی چیکو اور چلانے کے آواز سے گونج اٹھتا ہے یہ چیکیں اور آوازیں اتنے دھرامنی ہوتی ہیں جو انہیں سنتا ہے بہت دہل جاتا ہے کیا ہے چیکو کا رہیسے بھارت کے ناوک واجیاؤ نے 1732 میں اس قلعے کو گنبایا تھا اس کے نرمان میں 16110 روپے کی لاغت آئی تھی یہ 183732 کی تلہ میں بہت زیادہ تھی باجی راو اور ان کے بیٹے بالاجی راو کی نوت کے بعد باجی راو کے سب سے چھوٹے پوتے ناران راو نے پیشوہ کی گدی سمالی اور میں 16 سال کی آئینے انہیں پیشوہ بنا دیا گیا لیکن راجعہ کاربہ ناران راو کے چاچہ رغونات راو سمالا کرتے تھے 3773 کی رات کو 16 سال کے ناران راو کی شڑینت کرتے حتیہ کر دی گئی جب حتیاریں ان کے قلعے میں گھچے تو ناران راو کترے کو بھاپتے ہوئے اپنے کمدے سے بھاگ نکلے اور چاچہ مجھے بچاؤ چلانے لگے لیکن انہیں کوئی بچانے نہیں آیا کہا جاتا ہے ان کے چاچہ نہیں ان کی حتیہ کروائی تھی پونیوہ کے رات کو ناران راو اپنے آخری شرد چاچہ مجھے بچاؤ چلاتے رہتے ہیں اس کا اپنے کو کچھ لوگوں نے سنا بھی ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور دوستک سا شیئر کریں ایسی ویڈیوز کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھنے